ایکسنیٹ ڈرام ہے انڈسٹری کی کامیاب فنکارہ جو پچھلی چار دہائیوں سے انڈسٹری کے ساتھ وبستہ ہے جو مولنگ انڈسٹری سے ہوتی ہوئی ٹی وی پر آئیں اور آتے ہی کامیاب ہو گئیں تیکھے نینو نقش سامولی سنونی رنگت والی بہت پیاری فنکارہ عفت عمر صاحبہ افت عمر ڈرامہ انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے جو کہ ایک ورسٹائل فنکارہ ہے جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ افت عمر کو پسند کرتے ہیں ویسے ہی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو افت عمر کی سوچ اور بورلنس کی وجہ سے اس پر تنقید کے تیر چلاتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو افت عمر کی ذاتی زندگی اور کیریر کی شروعات سے لے کر اروج تک تمام پہلیوں پر گفتگو کی جائے گی افت عمر جس کو بولی ووڈ کی شارو خان ویڈیو ریکارڈ کر کے بیسٹ ویشز کا میسیج کرتا ہے شارو خان نے وہ ویڈیو کلیپ بنا کر کیوں افت عمر کو سینڈ کیا اس کے علاوہ افت عمر نے علی زفر کے خلاف جو کمپینٹ چلائی اس کی اصل میں کیا وجہ تھی افت عمر ارلی سیمنٹیز کو لاہور کے پڑے لکھے گھرانے میں پیدا ہوئیں والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بہت لارلی تھی بچپن سے ہی سجنے سورنے موڈلنگ اور اداکاری کا شوق تھا فائن آرٹس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اس کے ساتھ فلم میکنگ میں گولڈ میڈل جیتا افت عمر چونکہ اپنی والدین کی اکلوتی بیٹی تھی تو اس وجہ سے تمام گھر والے افت کو بے حد پیار کرتے تھے لیکن اس کے باوجود افت عمر کی والدہ بہت سخت بزاج خاتون تھی اور افت عمر کا کہنا تھا کہ والدہ کی سخت مزاجی کی وجہ سے وہ زیادہ شرارتیں نہیں کرتی تھی کیونکہ والدہ چاہتی تھی پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو بعد میں شوپیز میں جانا جب اس نے پڑھائی مکمل کی تو فیشن انڈسٹری میں قدم رکھا جس پر والدہ نے اس کو مکمل سپورٹ کیا ایک سکول کی تقریب ایک فوٹوگرافر نے افت عمر کی فوٹو لی اور فیشن میکزین پر چھاب دی جو کہ جنگ نیوز کا فیشن میکزین تھا جو اس وقت نکلا کرتا تھا اور اس وقت افت عمر کی عمر صرف چودہ سال تھی تو اس میکزین کی وجہ سے افت عمر کو ایڈورٹائزنگ اینجنسی نے اپروچ کیا موڈلنگ کی آفر کی جس پر اس نے فوری ہاں کر دی یہاں سے افت کی والدہ نے کہا تھا کہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو پھر شوپیز میں جانا اس کے بعد افت عمر موڈلنگ انڈسٹری میں انٹر ہوئی ریمپ واک میں انٹر ہونے کی دیر تھی کہ ہر کوئی افت عمر کے دراز قد ساملی سلونی رنگت اور تیکھے نینو نقش کا دیوانہ ہو گیا ویسے بھی افت عمر میں بہت آلہ پائے کا کانفیڈنس تھا بہت کم وقت میں کامیاب اور مشہور موڈل بن کر اُبھریں اس کے بعد افت عمر مختلی کمیرشنل میں آنا شروع ہوئی مختلی برینڈز کے ساتھ وپستہ ہو گئی پھر اس سے اگلی منظر ٹیلویزن تھا افت عمر نے نوے کے دھائی کا کامیاب ترین ٹیوی سیریل ننگے پاؤں سے انٹری کی ڈراما سیریل ننگے پاؤں جو سندھی کلچر پر بنایا گیا بہت ہی امدہ ٹیوی سیریل تھا جس میں بابر علی افت کے ساتھ بطور ہیرو تھے اس کے ساتھ ساتھ راحت کازمی جیسے منجے ہوئے اور ہیوی ویٹ ادھاکار بھی اس ڈرامے کا حصہ تھے اس ڈرامے کو بہت پھزیرائی ملی اور یوں افت عمر کے ٹیوی کے کامیاب دور کا آغاس ہوا مارلنگ کمرشلز میں اپنی ڈھاک بٹھانے والی افت عمر ایک بہترین فنکارہ کے روپ میں جلوہ گر ہوئی کامیابیوں کا سسلہ شروع ہو گیا مختلف ٹیوی سیریلز میں کام کیا جن میں چند ایک کے نام ہیں ڈراما سیل گنام گردیش کانچ کے پر تھوڑی سی وفات چاہیے ڈراما سیل تھوڑی سی وفات چاہیے بہت ہی امدہ ٹیوی سیریل تھا جس میں افت عمر مرکزی کردار میں نظر آئی اس کے ساتھ ساتھ مہوی شیاد بھی اسی ڈراما کی کاسٹ کا حصہ تھا یہ سیریل دوہزر دس میں ریلیز ہوا دوہزر پندرہ کا ڈراما سیلیں محبت آگ سی تیس اپیسوڈ کی اس ٹیوی سیریل میں افت عمر مرکزی لیڈ رول میں دیکھی گئی اس ڈرامے میں افت عمر کو آپا کے کریکٹر نے اروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا جس کو بہت پسند کیا گیا اس کے علاوہ بھی بے شمار کامیاب ٹیوی سیریلز میں شامل ہوئی جن میں چند مشہور ڈراما کے نام ہے انجمن ملن کتنی گرے باقی ہیں مجھے جینے دو اور پیار کی لف سٹوری سمیت درجنوں ٹیوی ڈراموں میں کام کیا مارلنگ ٹیوی کمرشلز اور میزبانی کے میدان میں کامیابی کے بعد پروڈکشن اور ڈریکشن بھی سٹارٹ کر دی اور اس میں بھی کامیابی سمیتری افت عمر کی کامیابی میں دو شخصیات کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایک انسان اس کی والدہ جس نے اپنی پیٹی کو مکمل سپورٹ کیا اور اس کا ہر مشکل میں ساتھ دیا اور دوسرا ساتھ افت عمر کے شوہر کا ہے افت عمر کا شوہر بھی اپنی بیوی کو مکمل سپورٹ کرتا ہے اگر بات کی جائے افت عمر کی ازواجی زندگی کے بارے میں تو نوے کی دہائی کے آخر میں افت عمر نے پسند کی شادی کی جس سے شادی کی اس کا دور دور تک شعبی سے کوئی بھی تعلق نہیں لیکن اس کے باوجود دونوں میابی بھی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں اگست سن دوہزار میں افت عمر کو اللہ پاک نے بیٹی کی رحمت سے نوازا جس کا نام رکھا نور جہاں صرف ایک ہی بیٹی ہے اور اپنے بیٹی سے بہت زیادہ اٹیچ ہے زندگی کا سب سے حسین لمحہ اس دن کو قرار دیتی ہے جب بیٹی پیدا ہوئی دوہزار اٹھارہ میں میٹو کمپین چلی تو میشا شفی نے علی زفر پر جنسی ہرہ سانے کا الزام رکھایا تو افت عمر فوری میشا شفی کے ساتھ کھڑی ہو گئی کیونکہ میشا شفی صباح حمید کی بیٹی ہے اور صباح حمید اور افت عمر دونوں بہت اچھی قریبی دوست ہیں علی زفر نے بعد میں میشا شفی پر کیس کر دیا اس کیس میں میشا شفی کے علاوہ کئی دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا جن میں ایک نام افت عمر کا بھی تھا کیونکہ علی زفر کے متعلق غلط خبریں اور افوائیں پھلائی گئیں جس وجہ سے علی زفر کو بہت ساری مشکلات اور مالی خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑا دوہزار انیس میں جب افت عمر نے ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا جس میں مختلف ادھاکاروں کو بلا کر ان کے انٹرویو کیے جانے تھے اس پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ افت عمر نے اپنا ایک برینڈ بھی لانچ کیا جس پر بولیوڈ کی شارو خانے کی ویڈیو کلپ کے ذریعے افت عمر کی کامیابی کے متعلق بیسٹ ویشز دی اور نیک تمہ نو کا اظہار کیا اور بات کی جائے افت عمر کے ایوارز کے متعلق تو افت عمر نے فیشن انڈسٹر میں بے شمار ایوارز اپنے نام کیے اس کے لئے بیسٹ ایکٹرس کا ایوارز بھی جیتا اس کا کہنا تھا کہ جیسے میری والدہ نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا ویسے ہی اب میرے شہر زندگی کے ہر موڈ پر میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں افت عمر کا شہر جس کا نام عمر ہے دونوں میہ بیوی ایک دوسرے سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں دونوں کو اللہ پاک نے صرف ایک ہی بیٹی سے نوازا جس کا نام ہے نور جہاں جو اب 21 سال کی ہے ماشاءاللہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ہمراہ لاہور کے پوش ایریے میں رہائش پذیر ہیں اور خوش و خورم زندگی بسر کر رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک عفت عمر صاحبہ کو ہمیشہ ایسے ہی مسکلاتا رکھے اور مزید کامیابیہ عطا کرے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلومتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ دیئے گے پیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلے لیسٹ کا لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ پرانے فنکاروں کے متعلق مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس وقت سکرین پر مختلف اداکاروں کی ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ سوئی ہیں اگر یہ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کا لنک بھی اسی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں